یہ کہانی یقیناً اس دور کی سب سے چوکانے والی کہانی ہوگی کیونکہ سیکڑوں سال پرانی حرم کی روایت کو پھر زندہ کرنے کا فطور اس سے پہلے کسی کے دماغ میں نہیں آیا یوں بھی ایک ساتھ درجنوں بیویاں اور ان سے ہوئے بچوں کی ذمہ داری یہ فطور ختم کرنے کے لیے کافی تھی مگر اس شخص کے شیطانی دماغ نے دھون نکالا ایک ایسا طریقہ جس نے اس کا خواب سچ مچ پورا کر دیا اسرائیل کی راجدھانی تیلویو میں رہنے والا جویل ریٹزن اور اس کی زندگی سچ مچ کسی عجیب و غریب پہلی سے کم نہیں ہے کیونکہ جویل کے شاند دکھنے والے چہرے کے پیچھے چھبا ہے ایک ایسا وحشی کا چہرہ جو اپنی حوض پوری کرنے کے لیے کسی کی خط تک جا سکتا ہے دکھنے میں انسان لگنے والے اس حیوان کے لیے انسانی رشتوں کے کوئی معنی نہیں ہے اور اس حقیقت کا خلاصہ ہوا جویل کے خلاف ہوئی ایک شکایت کے بعد پولیس کی تفتیش میں دراصل جویل ایک بے حد شاطر عیاش ہے جو آدھات میں گروہ کا مکھوٹا پہن کر اب تک نہ جانے کتنی معصول لڑکی کی عزت سے کھلوار کر چکا ہے اس کے نشانے پر ہوتی ہیں گمراہ بے سہارا لڑکیاں جنہیں مدد دے کر وہ پہلے ان کا بھروسہ جیتا ہے اور جب وہ اس کے شکنجے میں پوری طرح سپس جاتی تو وہ انہیں اپنے حرم میں شامل کر لیتا ہے جویل ان کے دماغ پر کچھ ایسا اثر کر دیتا ہے کہ وہ اس کے حکم کی تامیل کرنے کے سوا اور کچھ نہیں کر پاتی ہے جویل نے انہیں رکھنے کے لیے تیلوی شہر میں الگ الگ جگہ مکان لے کر ایسے کئی حرم بنوائے جن کے چھوٹے چھوٹے کمروں میں اس کی درجنوں بیویاں اور بچے نرک سے بھی بتر زندگی گزارتے رہے اپنے کھڑے کیے گناہ کے اس سامراجے میں جویل اس قدر بے خوف تھا کہ اس نے بیویوں سے پیدا اپنی ہی بیٹیوں سے جسمانی رشتے بنانے شروع کر دیئے اور کئی کو ماں تک بنا ڈالا حرم کے اندر جویل کے اپنے اصول ہیں مثال کے طور پر حرم لائی گئی لڑکیوں کو جویل اپنی بیوی کی طرح رکھتا ضرور تھا مگر ان سے شادی کبھی نہیں کرتا تھا نہ ہی ان لڑکیوں کو بیوی کے دوسرے حق حاصل ہوتے یہ لڑکیاں بس جویل کی عیاشی کا سامان ہوتی جنہیں وہ جب چاہتا استعمال کرتا اور جب چاہتا خود سے دور کر دیتا ان لڑکیوں کو اپنے اور اپنے بچوں کا خرج گھر سے باہر کام کر خود ہی پورا کرنا ہوتا جس کا ایک بڑا حصہ جویل ہمیشہ رکھ لیا کرتا تھا پھر بھی لڑکیوں اور ان سے پیدا بچوں کے ساتھ حرم کے اندر غلاموں جیسا پرتاب ہوتا جویل نے ان کے گھر میں رہنے اور کام کرنے کے باقاعدہ نیم قانون بنائے ہوئے تھے جن کے تحت نیم توڑنے کی سخت سزا دی جاتی تھی مثال کے طور پر حرم میں رہنے والی لڑکیوں کو آپس میں بات چیت کرنے کی اجازت نہیں تھی ایک خاص کمرے میں جویل کی موجودگی میں بات کرنے کے علاوہ اپنی منمرزی سے بات کرنے پر بطور سزا دو سو روپے جرمانہ بھرنا ہوتا تھا لڑکیوں کو جویل سے سوال کرنے کی اجازت نہیں تھی قلطی سے بھی سوال پوچھنے پر انہیں چار سو روپے کا جرمانہ عدا کرنا ہوتا تھا حرم میں بارہ سال سے زیادہ عمر کے لڑکوں کے آنے پر منع ہی تھی جویل کی بیویوں کو نیم توڑنے پر بطور سزا تین ہزار روپے کا جرمانہ بھرنا ہوتا اس کے علاوہ جویل کا حق نہ ماننے پر تین سو روپے اور گھر میں کھالی بیٹھے رہنے پر یا آپس میں لڑائی چھگڑا کرنے پر دو ہزار روپے کا جرمانہ عدا کرنا ہوتا تھا جویل کے یہ نیم حرم کی رول بک میں لکھے طور پر موجود تھے جنہیں سبھی لڑکیوں کو بینہ شرط ماننا ہوتا تھا مگر جویل ریٹزن کی اسام راجعے کا خاتمہ آخر کار اسی کے حرم میں رہنے والی ایک لڑکی نے کیا چوبیس سال کی لڑکی جون دو ہزار نو میں جویل کے خلاف شکایت لے کر پولیس کے پاس پہنچ گئی اور بس جیسے جیسے پولیس کی تفتیش آگے پڑتی گئے جویل کے حرم اور ان میں چھپے راز ایکے کر باہر آتے گئے دھوکہ دے کر برسوں تک ماسوموں کا خون چوسنے والے اس وحشی کا چہرہ تب پہلی بار دنیا نے دیکھا بس اس کے بعد چلی قانونی کاروائی میں جویل ریٹزن کے خلاف دوسری لڑکیوں سمیت اپنی ہی بیٹیوں کے ساتھ بلاتکار کرنے اور انہیں بندھک بنا کر رکھنے کا معاملہ درج کر لیا گیا فیلحال اس کے حرم میں قید کر رکھی گئی لڑکیاں اور بچے آزاد ہیں پر چونکہ جویل نے ان کے دماغ پر گہرا اثر ڈالا ہے لہٰذا منوچکنسکوں کی ایک پوری کی پوری ٹیم ان کے علاج میں جھٹی ہے پر ظاہر ہے جویل کے لیے ذکر ان کے ذہن پر اتنے گہرے ہیں کہ انہیں ٹھیک ہونے میں وقت ضرور لگے گا آج تک پیورو